مومن کی دعا اگر مومن کے حق میں پیٹ پیچھے خلوص دل سے مانگی جائے تو رب کبھی مایوس نہیں لٹاتا اس بات پر مجھے یقین کامل ہے میں نے دیوار سے ٹیک لگا کے پاؤں سیدھے کیے اور پتہ نہیں کب دل ہی دل دعا کرتے میری آنکھ لگ گئی صبح گیارہ بجے میری آنکھ کھولی کوئی بہت خوبصت آواز میں کلام پاک کی تلاوت کر رہا تھا اتنی میٹھی آواز اتنی حسین کرت لہجہ میں محبت بہت پور سکون ماحول تھا فون کی بیل بجی وجہت امدانی مگر کیوں جی سر ازان صاحب آپ کہاں ہیں آگا جانی کے پاس آپ کا نمبر نہیں ہے انہوں نے مجھے کال کر کے کہا آپ گھر پر ہیں کیا نہیں نہیں میں مسجد میں ہوں میں سو گیا تھا معذرت کہوا ہوں کوئی بات نہیں جائے وہ آپ کا انتظار کر رہی ہیں اوہ شاید زیبی کو ڈسچارج کر رہے ہوں جی جی میں جاتا ہوں اسپطال کی مسجد میں ہی ہوں میں کال منکتا عجیب آدمی ہے میں وارڈ کی طرف روانہ ہوا آگا جانی میری منتظر تھی آزان میاں خوب نیند آئی آپ کو معذرت آگا جانی ارے نہیں بیٹا ہمیں احساس ہے یہ آپ کی آلہ ذرفی اور بہترین تربیت ہے جو آپ نے بغیر کسی مطلب کہ بے لوس ہماری مدد کی ہماری وجہ سے ہمارے ساتھ پریشانی جھیلی انہوں نے بڑھ کر میرے سر پر ہاتھ پھیرا مجھے امی کی بے حد یاد آئی میں نے نم آنکھوں سے ان کے ہاتھ کی پشت پر بوسا دیا خوش رہیں بہت ترقی کریں اللہ آپ کو جزائے کھیر دے آپ یہی سمجھیں ایک ماں آپ کی کراچی میں بھی ہے دل چھوٹا نہ کریں ہم جو ہیں کتنی شفیق مہربان مسکرات تھی مائے ایک سی ہوتی ہیں آگا جانی کو اندازہ ہو گیا تھا میں امی کو یاد کر رہا ہوں یہ کام روزگار کی دوڑ دھوپ نہ ہو تو میں ایک دن بھی مزید کراچی میں رہنا گوارہ نہ کروں مگر نوکری ہے مجبوری ہے ورنہ اولاد چاہے خود والدین کیوں نہ بن جائے کبھی ماں کی نرم آگوش چھوڑنا نہیں چاہتی ڈوکٹر زیبا کی دسچارش شیٹ تیار کر چکا تھا وہ ابھی بھی بے ہوش تھی مجھے اس کی حالت پر بہت ترس آیا بے جان نازک بدن اسٹریچر کے شکنجوں میں جکڑا ہوا اللہ اس پر رحم کرے اگلے ہی لمحے رضاکار پر کیا گیا حملہ ذہن میں گھوم گیا اور ان شکنجوں پر شکر ادا کیا ایمبولنس میں زیبا اور میری گاڑی میں آگا جانی ہم حمدانی ہاؤس موچے رضاکاروں نے ادھ مری لڑکی کو اس تاپن زدہ کمرے میں ڈال دیا اور آگا جانی نے اس کے دوسرے پاؤں میں زنجی مکفل آج اتوار کا دن تھا فیکٹری تو جانا نہیں تھا میں آگا جانی سے زیادت لے کر گھر روانہ ہوا بے حد تھکن تھی لنچ کے بعد سونا چاہا مگر اب سو گیا تو رات جاگتے جاگتے گزرے گی اور اکیرے جاگنے سے مجھے ویسے ہی وحشت ہوتی تھی کچھ دیر ٹی وی دیکھا پھر سوچا امی سے بات کروں بہت مس کر رہا تھا کیسی ہے امی مولا کا کرم تم بتاؤ کیسے ہو طبیعت ٹھیک ہے کیا بات ہے بیٹا کچھ نہیں امی میری آواز بھاری ہونے لگی آزان میرے بچے مجھے بتاؤ کیا بات ہے دیکھو یوں پریشان مت کرو مجھے امی کچھ نہیں نہ آپ بس آپ کی کمی محسوس کر رہا ہوں فیکٹری میں درخواست دیتا ہوں چھٹی کی چکر لگاتا ہوں گھر بہت دن ہو گئے مجھے پتا ہے امی مسکرائی ہاں میری جان چھٹی لے لو اور آ جاؤ میں تو کہتی ہوں یہیں نوکری دیکھ لو جی امی آتا ہوں پھر دیکھتے ہیں اور سنائیں بہت دیر تک امی سے باتی کر کے دل ہلکا پھلکا سو ہو گیا اتوار کا دن ہی ایسا ہی ہے کہ جی بھر کے بات ہو پاتی ہے پیر کی صبح فیکٹری پہنچتا تو اکثر لوگوں نے میرے اس رشتہ دار کی کھیلیت دریافت کی اور سہتیابی کے لیے دعا دی میں دل ہی دل مسکراتا رہا کام دگنا ہو گیا تھا دو دن کی چھٹی سے میں چھٹی کرتا ہی نہیں تھا یہاں ایسا کچھ نہیں تھا نہ کوئی رشتہ دار نہ دوست نہ تقریبات چھٹی کر کے بھی کیا کرتا ٹی وی دیکھنے کے لیے ایک دن کی مزدوری کٹوانا ہماکت کے سوا کیا تھا سو میری گیر حاضری سب ہی نے محسوس کی روز کی طرح آج بھی چھ بجے میں ہمدانی ہاؤس میں تھا اور شاید اب مجھے اس بدبو کی عادت ہی پڑ گئی تھی جب ہی کم محسوس ہو رہی تھی آگا جانی حال میں ہی تھی سلام دعا کر کے کھیریت لی اور زیوہ کے بارے میں پوچھا بیٹا کیا کہیں کیسی ہے گھر تو لے آئے ہیں بینڈچ بھی بے ہوشی میں ہو سکتی ہے مگر دعا کیسے دیں یہ واقعی ایک گور و طلب بات تھی آگا جانی زیوہ کے کھانے میں ملا دے دعا آپ کو لگتا ہے وہ کھانا کھاتی ہوگی وہ صرف دودھ پر زندہ ہے کبھی میں دم کیا ہوا پانی بھی دودھ میں شامل کر دوں تو پیالہ اُلٹ دیتی ہے پھر کیا کیا جائے میدے کے انفیکشن کے لیے دعا لازمی ہے اسپطال میں تو ڈرپ کے ذریعے دی جاتی رہی ہے مگر گھر میں ڈرپ بھی ممکن نہیں ذہن سکون کی اجزیات کے بینا کوئی بھی ڈریٹمنٹ نہیں دی جا سکتی انہیں اسی سوچ میں مبتلا چھوڑ کر میں بچوں کو پڑھانے کی اجازت لے کر اوپر آ گیا پہلے ہی دو روز کا ناغہ ہو چکا تھا اور امتحان سر پر ہے پوچھنے اور جاننے کی تو ایک سو ایک باتیں ہیں میرے پاس سب سے زیادہ تجسس زیبا کی شادی کو لے کر ہے کہ شادی بھی بے ہوشی کی حالت میں کی لیکن وہ تو ٹھیک ہو گئی تھی نا تو اب یہ سب کیا ہے بچوں کو پڑھانے کے بعد نیچے اترا تو اسپطال سے نرس اور رضاکار حال میں موجود تھے میں نے آگا جانی کی طرف رقصت طلب نظرس ڈالی تو انہوں نے مجھے بلایا اور بتایا کہ زیبی کی طبیعت پھر بگڑ گئی ہے واپس اسپطال جانا ہے میں ساتھ چلوں آگا جانی ازان میاں آپ کو زہمت ہوگی ذرنگار سے کے کر ہم نے انتظام کر لیا ہے تو کیا میسیس وجاہت آپ کے ساتھ رک رہی ہیں نہیں بیٹا وہ کیسے رک سکتی ہیں وہ مصروف ہیں آج بھی پھر میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ ازان میاں آپ کو نوکری پیاری نہیں آگا جانی ماں کو سہارا دینے سے زیادہ کچھ اہم نہیں جیتے رہے مولا خوش رکھے زیبا کے کمرے میں اسی روز کی طرح میں اور آگا جانی تھے وہ بہت لاغر ہو گئی تھی آگا جانی نے زنجیر میرے ہاتھ میں دی اور تالہ کھولا اور ہم آہستہ آہستہ اسے چلاتے باہر لائے آج میرے ہوش و آواز ٹھکانے پر تھے اور مجھے اندازہ تھا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے رزاکار نے انجیکشن گھوپا اور میں نے زنجیر کو ہاتھ میں لے کر بل دیئے وہ گرہ کے پلٹی مگر حملہ نہ کر سکی زنجیر اس کے پیر میں تن گئی اس نے میری طرف دیکھا وہ لپکی اوف میں لرز گیا آگا جانی زیبی زیبی پکارتی رہی پچھکارتی رہی مگر وہ چست لگا کر مجھ پر چڑھ چکی تھی خوف کے مارے میری آنکھیں بھنچ گئی وہ میرے سینے اور پیٹ پر چڑھی تھی بدبو اور خوف سے میں نے خود کو بے ہوش ہونے کے قریب پایا وہ تمام خوفناک واقعات لمحہ بھر میں میرے ذہن میں دورا دیئے اس نے اپنی لپ لپی تھوک میں لپٹی زبان میرے مو پر پھیری استقفار استقفار ایک بوجھ میرے سینے پر آگرا دل بند ہوتا محسوس ہوا وہ بے ہوش ہو چکی تھی میں نے یک دم اسے نیچے دھگیلا اور اٹھ کھڑا ہوا میری ٹانگوں میں جان نہیں تھی سب کچھ سن ہو گیا ہر آواز ہر حرکت سائیں سائیں کنج رہی تھی اور زبان کی لپ لپ استقفار ازان میاں پانی پی لیں آپ ٹھیک ہیں کچھ نہیں ہوا کچھ بھی نہیں ہوا میں نے سر جھٹکا آواز بھال ہوئے وہی پانی چہرے پر ڈالا مجھے خود سے گھن آ رہی تھی کچھ دیر لگی مجھے نارمل ہونے میں ہم اسپتال لوانا ہوئے وجہت کی پیچان کے باعث زیبی کا ٹریٹمنٹ ہمارے جانے سے پہلے ہی شروع ہو چکا تھا مجھے چپ لگ گئی ازان میاں آپ ٹھیک ہیں جی جی بہتر ہوں میں مگر چہرے پر بارہ بجے ہر دیکھنے والا دیکھ سکتا تھا ازان میاں ہم معذرت کھوا ہیں آرے نہیں نہیں آگا جانی ازان میاں جو کچھ آج ہوا ہے ہمیں ڈر تھا کہ یہ سب اس وقت ہونا تھا جب آپ سے زنجیل چھٹی تھی تب ہی ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ذرا ہمت کرنا ہوگی آگا جانی مجھے بلکل ایسی توقع نہیں تھی میں اچانک حملے سے بخلا گیا تھا آگا جانی زیبہ ٹھیک ہو گئی تھی تو پھر آپ ان کی یہ حالت کیسے ہے مجھے سوال کرنے کا جواز مل گیا بیٹا زیبی کچھ ہی دنوں میں بلکل ٹھیک پیلے جیسی ہو گئی آگا جان نے پروپرٹی ڈیلر سے کے کر حویلی اونے پونے میں فروکت کی اور ہم کراچی آ بسے اللہ کے کرم سے ہمیں یہاں چھوٹی سی پریس کی بنیاد لکھی اور اب کالوبار آپ کے سامنے ہے وقت گزرتا گیا بچے بڑے ہو گئے اور ہم یہ سب بھول بھال گئے مگر آگا جان کبھی زیبی پر اذکار اور پانی کے چیٹے دم کرنا نہیں بولتے تھے آگا جان اکثر فیصلہ بات جاتے آتے رہے کام کے سلسلے میں اور اس حویلی کا چوکدار ہمارا پرانا ملازم اکثر آگا جان سے مل کر ہماری خیریت طلب دریافت کرتا رہتا ایک روز آگا جان کو پتہ نہیں کیا یاد آیا آگا جان نے اس سے پوچھا کہ خیر دن وہ بلی یاد ہے جی آگا صاحب وہ سب بھولائے نہیں بھولتا خیر دن تمہیں ڈر نہ لگا اس وقت لگا تھا صاحب جی مگر کیا کرتا کہاں پھیک کر آئے پھیکی نہیں صاحب کوئی دیکھ لیتا تو پکڑا جاتا بات کھلتی میں نے وہ بوری گوروں کے قبرستان میں دبا دی گورے پسند کرتے ہیں نا زندگی میں کتے بلی میں نے انہیں مرنے کے بعد بھی بلی دے دی آگا جان خوب ہسے مجھے بھی ہسی آگئی زیبی کولیج جانے لگی تھی اتنے سال پتہ ہی نہیں لگے بچے کب جوان ہوئے اور ہم بھوڑے بچوں کے خواب پورے کرتے والدین خود کو یوں پسے پشت ڈال دیتے ہیں کہ انہیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ کمر جھگ گئی ہے انہی دنوں ہمیں اندازہ ہوا کہ ہماری بھانجی وجاہت میں دلچسپی رکھتی ہیں زرنگار ہمیں بھی بہت پسند تھی ہم نے آگا جان سے بات کی اور وجاہت کی شادی کی تیاری شروع کر دی اسی دوران ہم سے کوتاہی ہوئی اور ہم شادی کی تیاریوں اور شادی مئیوں مگن ہوئے کہ ہمیں اندازہ نہیں ہوا ہماری زیبی جوان اور بے حد پوسرت تھی خاندان میں کئی نوجوان زیبی سے شادی کے خواہش من تھے مگر زیبی ابھی پڑھنا چاہتی تھی اس نے شادی سے انکار کر دیا وجاہت کی شادی کے بعد ہم اور مصروف ہو گئے اور ہمیں علم نہ ہو سکا کہ زیبی کسی کو پسند کرنے لگی ہے رضا سنجرانی اندرونے سن سے تعلق رکھنے والے ایک وڈیرے کا بیٹا بہت سلجا ہوا بہت محبت کرنے والا بچہ تھا ہماری زیبی کی پسند لاکھوں میں ایک تھی چاند سورج کی جوڑی تھی ہم سب بہت خوش تھے آگا جانی کی خوشی تو مت پوچھو ازانویا ان کا بس نہیں چل رہا تھا بیٹی کے جہز میں کائنات وارد ہیں کراچی میں بھی اب ہماری حیثیت بہت مستقم تھی ہم وڈیرے نہیں تھے مگر آگا جانوی رضا کے والد سے اثر رسوق میں کچھ گم نہیں تھے الگرس خاندان کی باہمی رضا مندی سے یہ رشتہ تے پائے گیا آگا جان بہت خوش تھے بس ایک فکر لاہق تھی اس کار دم پانی کی چھیٹے یہ سب کون کرے گا سسرال میں نئے رشتوں میں ایسی باتیں پہلے دن سے درار ڈال دیتی ہیں لیکن یہ سچائی بتائے بھگے رشتہ تے کر دینا بھی مناسب نہیں تھا مکمل نہیں مگر کچھ تو آگا ہی ضروری تھی اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے رضا کو گھر پلا کر بات کرنے کا سوچا اور کسی کو نہیں مگر رضا کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے تھی پھر اس کا نتیجہ کچھ بھی ہو کیونکہ سوال زیبہ کی حفاظت کا تھا آگا جان کوئی پیلو دہی نہیں کرنا چاہتے تھے رضا کو اعتماد میں لے کر آگا جان نے کچھ واقعات سے رضا کو آگا کیا وہ زیبہ کو اتنا چاہتا تھا کہ اس آپ سن کر بھی اس کی دیوانگی میں کمی نہ آئی اور اس نے وعدہ کیا کہ کل تک وہ عملیات آپ کی ذمہ داری تھے اور شادی کے بعد سے میری آپ بے فکر ہو جائے اور اس بات کا ذکر میری فیملی سے مت کیجئے گا ذرا پرانے خیالات کے ہیں شاید آپ کی بات نہ سمجھ بائیں اور پھر اس طرح کی باتیں ایک سے دوسرے کو بتا چلتی ہیں بے وجہ تماشا بنتا ہے میں نہیں چاہتا زیبی کی سمت کو اشارہ بھی کرے ازان میاں اور ہمیں کیا درکار تھا ہم شادی کی تیاریوں میں چٹ گئے بلاخر وہ دن بھی آ گیا آگا جان نے اس روز آخری بار وہ عملیات کی ہے اور مطمئن ہو گئے کہ بیٹی محفوظ ہاتھوں میں دے رہے ہیں مہمانوں کی گہمہ گہمیں ازر نگار کی تیاریاں یاسر طلح کو دیکھنا ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں تھا زیبہ چان کا ٹکڑا تھی اس کی کالیج کی بہت سی دوستیں موجود تھیں جو بزد تھیں کہ زیبہ کو دلن بنانے کے لیے پالر جانے کی اجازت دی جائے ازان میاں عموماً ہمارے خاندان میں یہ رواج نہیں تھا مائیوں کی دلن اپرن تیل اتر میں بسی ہوتی ہے اس حالت میں باہر جانا کسی کی نظر گزر میں آ جانا کوئی چیز لانگ پہ لانگ جانا کیا ضرورت ہے بھئی مصیبتوں کو خود آواز دینے کی مگر آج کل کی لڑکیاں سنتی کب ہیں پھر زیبہ کی بھی خواہش تھی آگا جان کیسے منع کرتے ہم نے بھی اجازت دے دی اور وجاہت زیبہ کو اس کی سہلیوں کے ساتھ باہفاظت پالل چھوڑائے اثر کا وقت تھا نو بجے حال پہنچنا تھا زیبی کو سجایا جا رہا تھا ویوایت کے برخلاف رزا کی پسند پر زیبی کی بارات کا جوڑا سفید تھا رزا کے والدین کو بھی اعتراض تھا مگر بیٹی کی خواہش پر خاموش تھے زیبہ بے حد حسین لگ رہی تھی سسرال سے آئے ہیروں کا ہار گردن میں جگمگا رہا تھا اس کی سہلیوں نے مشورہ دیا کہ سفید لباس اور اتنے خوبصورت سیٹ کے ساتھ یہ کالا گلے میں بہت برا لگ رہا ہے ساری زندگی سے پہنی ہو ساری زندگی پہنو گی اگر کچھ گھنٹوں کے فوٹو سیشن کیلئے اتار دوگی تو کچھ نہیں ہوتا پرس میں رکھ لو اگر اتنی ہی ڈر پوگ ہو اوف توبہ سے بھی اتنا پر لکھ کر بھی آج کے دور میں اتنی تو ہم پرستی دنیا کہاں سے کہاں نکل گئی ہے اور ہمارے والدان ابھی تک دراتے ہیں پرفیوم نہ لگاؤ جن عاشق ہو جائیں گے مشترکہ کہکہ بس اعزان میاں وہ لہمہ اس وقت ہم میں سے کسی کو زیبی کے ساتھ ہونا تھا اسے ایک لمحہ کی گفلت نے سب برباد کر دیا ان کی باتوں سے متاثر ہو کر زیبی نے سوچا کہ کچھ گھنٹوں کی تو بات ہے اور تاویز اتار کر کلچ میں رکھ لیا برسوں کی سوئی بدنصیبی کی نین ٹوٹی اور اسے موقع مل گیا سالوں سے وہ گھات لگائے بیٹھی تھی کہ کب ہم سے کوئی چوک ہو اور کب وہ اپنا وار کرے اور اب اس کا داؤ چل گیا تھا وہ حفاظتی تاویز گلے میں نہیں تھا وہ پوری طاقت سے اٹھ کھڑی ہوئی نو بجے مجاہت زیبی اور سہلیوں کو لے کر پالر پہنچیں ہم سب ہال میں انتظار کر رہے تھے زیبی پر بار بار گشی کے دورے پر رہے تھے اور ہم سمجھے میکہ چھوڑنے کی صدمات یوں بھی تو نو عمر لڑکیوں کو عدم وعق کیے دیتے ہیں بڑی مشکل سے نکاح ہوا آرازہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا وہ نحال تھا اس کے گھر والے اس رشتے پر بہت مسرور زیبی کی طبیعت کے باعث رقصتی میں جلدی کی گئی رقصت ہو کے زیبی سسرال پہنچی تو اس سے پہلے اس کے استقبال کے لیے جانتے ہو کون موجود تھا وہاں کون اس منحوس کی گلام بلیاں کئی سو کی تعداد میں حویلی کی باہر ہی رستہ رو کے کھڑی گاڑی کے اطراف منڈلا رہی تھی رضا کو عجیب خال چڑھی ہوئی تھی ہم نے زیبی پر جان لے واسرات کا ذکر رضا سے کیا تھا مگر بلی جن ابو یومی سے متعلق کوئی بات نہ کی تھی رضا کو اچانک ہی بہت گصہ آنے لگا اور اس نے گاڑی سے نکل کر راستے سے ان بلیوں کو بھگایا مگر وہ گاڑی کے ساتھ گراج میں بھر گئی زیبی بے ہوش تھی رضا نے باہر مشکل نوکروں کی مدد سے ان سب کو بھگایا اور زیبی کو گود میں اندر تک لے گیا رشتہ داروں میں چیمگوئیاں ہونے لگیں کہ یہ کوئی اچھا شگن نہیں ہے رضا کی ابائی حویلی سکھ گھر کے نواں میں تھی جہاں اس کی دادی اور دو پوپیاں قیام پذیر تھی اگلی صبح زیبی کو انہیں سلامی دینے سکھ کر روانہ ہونا تھا مگر طبیعت سمبلے تو سندھیوں کی روایت کے مطابق دلند کی آمد پر کوئی رسم نہ ہو پائی اور دلند کو سیشور پہنچا دیا گیا آرام کرے گی تو ٹھیک ہو جائے گی دوستوں سے فارغ ہو کر رضا قریب تین بجے اپنے کمرے میں داکل ہوا ایک ناغوار بدبو نے اس کا استقبال کیا ازان میاد دلنوں کے کمرے مہینوں خوشبوں سے مہکتے رہتے ہیں مگر وہاں ایسی بدبو تھی جیسے بلیوں کی نجاستیں جیسے تیسے وہ رات کٹی صبح سکھ کر روانہ ہوئے اور دو تین گھنٹے میں سکھ کر پہنچ گئے زیبی بہت چپ چپ سی تھی رضا سارا واق چھڑ چھڑ کرتا رہا مگر زیبی گم رہی اور گشی تاری رہی سسرالی تھکن سمجھ کے چپ تھے دادی پھوپیوں سے سلامی کے بعد ان کو ایک سجائے کمرے میں آرام کرنے کی گرس سے بھیج دیا گیا زیبی نے کسی سے ملنے جلنے میں کوئی دلچسپی نہ لی دن پھر مہمان عورتوں کا رش لگا رہا ہر کوئی چھوٹے سائیں کی دولن دیکھنے آتا رہا زیبی سارا دن زندان کھانے میں گزارگر تھک گئی اور اجازت لے کر مغرب کے بعد کمرے میں آ کر سو گئی رضا نے زیبی کو اٹھانے کی کوشش کی ہو گئی یہ ہمارا قیاس ہی ہے پتہ نہیں اس رات اس کمرے میں ایسا کیا ہوا ہوگا کوئی نہیں جانتا لیکن اگلے روز ایک دلخراج خبر ہماری منتظر تھی صبح نو بجے کے قریب زیبی کے سسر کی کول آئی ہم بے خبر سوئے ہوئے تھے ان کی کول سے ہی جا گئے مرزا سنجرانی صاحب آپ کیا بک رہے ہیں ہوش میں تو ہیں آگا جان دھاڑے میری بھی آنکھ کھل گئی کیا ہوا ہے جلدی اٹھیں صبح زیبی کے گھر جانا ہے آگا جان ہوا کیا ہے عجیب بے یقینی کی کیفیت میں آگا جان نے مجھے دیکھا اور دل پر ہاتھ رکھ کر بیٹھتے چلے گئے صبح رضا کیا ہوا رضا گا رضا کی تشدد زدہ لاش ملی ہے اوہ میرے خدا کہاں سے ہمارے ذہن میں مفلوج ہو کر رہ گئے ایک روز پہلے جس بیٹی کو دعاوں کے ساتھ لقصت کیا تھا اس کا گھر اجڑنے کی خبر سے دن کا آغاز ہوا اوہ میری زیبی آگا جان کے اس انکشاف سے میرا بھی موہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا رضا کی تشدد زدہ لاش ہاں ازانمیاں مگر کہاں کوئی خاندانی تنازہ ہاں خاندانی دشمنی مگر رضا کی نہیں زیبی کی رضا کی تشدد زدہ لاش اس کے کمرے سے برامد ہوئی اور کمرے کے اندر صرف زیبی تھی پھر آپ لوگ سکھر گئے ہاں ہم دونوں اور وجہات سکھر پہنچے وہاں پوچھ کر کیسے ہمارا استقبال ہوا ہوگا کیا کچھ ہمیں کہا سنا گیا ہوگا آپ سمجھ سکتے ہیں جگ ہسائی ہوئی تماشا بن گئے تھے ہم زیبی گھر میں موجود نہیں تھی اوہ وہ کہاں گئی ہمارے پوچھنے سے پہلے ہی پولیس آ چکی تھی ہمیں بعد میں اتلا دی گئی وہاں نوکرانیاں کمروں کے باہر رہداریوں میں ہی سوتی تھی کب بی بی صاحبوں کو کام ہوا اور کب وہ حاضر ہو جائیں زیبا کے کمرے کے باہر سوئی نوکرانی نے صبح ہوتے قریب بجے عجیب سی آوازیں سنی گور کیا تو معلوم ہوا چھوٹے سائیں کے کمرے سے آ رہی ہیں قریب جا کر سنا تو سائیں کی چیکوں پکار سنائی دی نوکرانی نے صبح فجر کے بعد زیبا کی ساس کو بتایا انہوں نے اپنے شہر کو اور وہ رزا کے کمرے کی طرف بڑھے دروازہ کھلا تھا اور رزا کی ادھڑی ہوئی لاش کے پیر میں زیبا کا دوبتہ بندہ ہوا تھا اور وہ پنکے سے لٹکی ہوئی تھی جگہ جگہ سے اس کی جسم سے گوشت گیا تھا بیٹ کے دوسری طرف زیبی بیٹھی اپنے کھون میں لتھڑے ہاتھ چاٹ رہی تھی رزا کے والد نے فوراں پولیس کو بلیا اور لاش پوس ماتم کیلئے بھیج دی پولیس نے زیبی کو حراست میں لے لیا جب ہم پوچھے تو یہ تمام کاروائی ہو چکی تھی اس زلط اور اسوائی کے بعد وہاں ٹھیلنا مشکل تھا دکھ سے ہم نڈھال تھے مگر زیبی کے متعلق یہ سب اس کی سسرال والوں سے سن کر خوف زدہ بھی دیں میں اور آگا جان تعویز کے بارے میں سوچ رہے تھے جبکہ وجات ان سب باتوں سے لا علم تھے دل اندر ہی اندر ڈوب رہا تھا اور کہیں نہ کہیں یہ ڈر گالی پر آ گیا تھا کہ زیبی کا تعویز اس کے گلے میں نہیں ہوگا انجان شہر میں تلاش کرتے کرتے پولیس اسٹیشن پہنچے آگا جان کی حمد نہ تھی کہ اس حال میں بیٹی کو دیکھیں اور ہم دونوں کو کسی ثبوت کی ضرورت نہیں تھی کہ قاتل کون ہے تفتیشی افسر مسلمان گوری کی اجازت ایک سپائی مجھے اور وجات کو اس حوالات تک لے گیا جہاں زیبہ تھی دو دن میں ہی وہ پیچھانی نہیں جا رہی تھی زرد رنگت آنکھوں میں گڑے زیب زیبی میری بچی یہاں آؤ دیکھو ادھر مگر وہ گھٹنوں میں مو دیئے بیٹھی رہی وجاہت نے بھی پکارا مگر زیبی نے ایک نہ سنی وجاہت نے کہا یہ صدمے کا اثر ہے جبکہ میں اصل وجہ جانتی تھی میں نے اسے پکارا اببا یومی وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی جلدی ہوئی نزدیک آئی ہمارے درمیان حوالات کی سلاقیں تھی وہ نہ جن شولہ بار نظروں سے اس نے مجھے دیکھا تھا شاہد وہ ہمارا حال بھی رضا جیسا کرتی نزدیک آ کر وہ مجھے گھوننے لگی اور اچھا کہکہ مار کر ہسی بہت خوفناک ہسی میں نے دیکھا اس کی زبان اور داتوں سے ابھی بھی خون جلک رہا تھا اس کے گلے میں تعویز نہیں تھا اور اببا یومی کہنے پر اس کا رد عمل اس بات کا گماس تھا کہ یہ زیبی نہیں وجاہت کچھ نہ سمجھنے والی کیفیت میں ہمیں دیکھ رہا تھا اببا یومی کی بگ بگ جاری تھی وجاہت کچھ نہ سمجھ بھائے مگر میں جانتی تھی کہ اس نے گفتگو کے لئے اب بھی وہی یار کیا ہے یا اللہ مجھے بے اکتیار رابیہ یاد آئی وجاہت تفتیشی افسر کے ساتھ بات کرنے رکے اور ہم گاڑی میں آ بیٹھے آگا جان پریشانی کے عالم میں باہر ٹیل رہتے ہیں ہماری اڑی رنگت نے انہیں حقیقت سے آگا کیا وہ بھی گاڑی میں آ بیٹھے کیا کہتی ہے بولنے کا یارہ نہیں تھا ایک تو زیبی پھر ہو گئی تھی دوسرا رضا کی ناگہانی موت کا صدمہ اور تیسرا ڈر آگا جان کی زندگی کو لاحق خطرہ ہم رو پڑے آزان میاں کیا کہتے ہیں آگا جان سے کہ وہ کیا کہتی ہیں دھمکانے کے علاوہ کیا کہا ہوگا اس نے اسی اسنا میں وجہہت ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھے اور بتایا کہ مراد سنجرانی نے قتل کی ایف آئی آر زیبا کے خلاف کروائی ہے اس کی نوکرانی نے گواہی دی ہے یہ وہ ڈیرے اپنی دولت کے بل پر سب خرید لیتے ہیں یہ بھول جاتے ہیں کہ انصاف کرنے والی ذات سب جانتی ہیں آگا جانی زیبی اپنی شہر کا قتل کیوں کرے گی آپ نے دیکھی اس کی حالت آگا جان صدمے نے اس کے ہوش و آواز چھین لیا ہے اتنے بڑے حادثے پر کوئی نورمل لڑکی ایسا رییکٹ کرے گی اور آگا جانی آپ نے سنا وہ کیا بول رہی تھی ایک لفظ بھی سمجھے آگا جان میں مران سنجرانی کو چھوڑوں گا نہیں میں اس قتل کی تیہ تک جاؤں گا میں اپنی معصم بہن کو اس وریروں کی دشمنی کی بھینٹ نہیں چھڑنے دوں گا ارے شادی نہیں کرنی تھی تو نہ کرتے اتنا بڑا جرم کسی کا گناہ زیبی پر کیسے ڈال سکتے ہیں یہ لوگ ہم دوروں چپچا وجہت کی باتیں سن کر سوچ رہے تھے کاش ایسا ہی ہوتا مگر حقیقت کچھ اور ہی تھی جو وجہت سے مخفی تھی وجہت نے ہمیں تسلی دی کہ وہ دو تین دن روز میں بیل کرانے کی کوشش کرے گئے تب تک ہم کسی ہوتل میں ٹہرنے کا بندوبست کرتے ہیں آزان میاں پھر ہم اسی دو دھواری تلوار پر آن کھڑے ہوئے تھے آگا جان کو بچاتے تو زیب کو خودتے اور زیبی کو بچاتے تو آگا جان کو خودتے ایک مستقل عذیت میں تھے کیا کریں بیل کروائیں تو زیبی کو رکھیں گے کہا اور نہ کروائیں تو کیا مرنے کیلئے چھوڑ دیں واقعی آگا جانی یہ ایک مشکل مرحالہ تھا پھر آپ لوگ سکر میں ٹیرنے یا کراچی میں واپس آئیں وجہت چاہتے تھے کہ ہم رکے مگر آگا جان نے کراچی آنے کا فیصلہ کیا کیونکہ وہ کوئی تدبیر کرنا چاہتے تھے وجہت نے سکر میں رکے اور زیبی کے بیل کروانے کی سر توڑ کوشش میں لگ گئے کراچی آنے کے بعد آگا جان نے بھائی عبدالسلام سے رابطی کی کوشش کی مگر بے سود کچھ اور عامل حضرات سے رابطہ کیے مگر کوئی ایسا کامل نہ مل سکا ہم مایوس ہو گئے تھے وہاں وجہت کی مسلسل کوشش سے زیبی کی زمانت کے آرڈر مل گئے تھے کیونکہ جیل عدالت اور ڈاکٹر سب ہی کو زیبی کی دماغی حالت پر شک تھا مراد سنجرانی زخمی شیر کی طرح بے کل تھے ان کا گم بھی کم نہ تھا ہمیں ان سے بھی دلی ہمدردی ہے ازان میاں لاشا اور جوان اولاد کا لاشا اور اس کو یوں بے دردی سے قتل کیا گیا ہو برداشت کرنا کیا آسان کام تھا یہ سعداد کا ہی حوصلہ تھا یہ مولا علیہ السلام کے ہی شانت تھے جو جوان لاشے اٹھاتے رہے قربانی پر قربانی دی اور آج اس کے لوگ کہتے ہیں کیوں سوک مناتے ہو ان کا وہ تو شہید ہوئے شہید کو مردہ جان کر ان کا سوگ نہ مناو آنسو نہ بہاؤ ارے اکل کے اندو سوگ ان کی شہادت کا نہیں ان کی مظلومیت کا ہے دکھ ان کی موت پر نہیں ان کے مسائب پر ہے آنسو ان کی عذیتوں پر ہیں شرمندی کے ان کو شہید کرنے والے بھی کلمہ گو تھے ازان میاں مولا ہی سے گئے کوئی اور ہوتا تو کلیجہ پھڑ جاتا ہم دیکھیں کہ سوگواری عزداری کے ممانت کرنے والے ایسے کڑیل جوان تمہارے بیٹے بھائی اور اس بے دردی سے روندے جائے ہم دیکھیں کہ کہ تم کس طرح صبر کروگے کیسے بین نہ کروگے ایک موت ہو جائے سالوں سال نہ بھولنے والو کیسے کوئی ان کڑیل جوانوں کے سربریدہ لاشوں بازو سینے بھول سکتا ہے با خدا ہم نہیں بھول سکتے کہ امت نے کیا ستم ڈھایا آہ مولا اپنے پیاروں کے صدقے ہماری مشکلیں آسان کریں اتنا کے کر آگا جانی رو پڑی اور میری آنکھ ان کی پیروی میں نم تھی اور دل میں بس یہی دعا کہ اب رب رحیم اہلِ بیت کے صدقے ان کی مشکل آسان کر دے آگا جانی کو پانی پلایا تسلی دی کہ سامنے سے نرس آتی نظر آئی زیبہ حمدانی کے ساتھ آپ ہیں جی کہی ہیں میرے ساتھ آئیں موسیقی موسیقی